سب یہ دورے دن کو کہتی ہے کہ میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تانگ آ چکی ہوں تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے اور جو دوسرا بیٹا ہے وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے تم نے ہر رشتے کو مجھ سے چھین لیا ہے میں تمہیں کبھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی اب بس کر دو یہ ماتم اور بلکل ٹھیک ہو جاؤ اور کر کے کاموں پر دیان دو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دورے دن بڑے ہی گسے سے ان کی طرف دیکھے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھ سے کیا چھینہ ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ نہیں آپ کو اپنے بچوں کا احساس ہو رہا ہے جو آپ نے میرا مجھ سے چھینہ ہے آخر میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا کہوں آپ لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں آتی ہے کس طرح سے بے دھڑک ہو کے آپ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور کس امید سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤں ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اب میں نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اب وہ دیکھنا آپ سب سے کیسے گن گن کر ہر چیز کے بدل لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں بڑے ہی گسے سے اس کو دیکھ دی ہے دورے دن گسے سے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ اب کوئی بھی فضول بات نہ کرے اور بہت ہی گسے کے ساتھ چاہتی ہے اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیتی ہے اور وہ تبریز کو کال کرتی ہے اور بڑے ہی گسے کے ساتھ اس کے ساتھ تلخ باتیں کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آج تب تو میں نے ہر سیاتی کو چپ کر کے خاموش رہ کے برداشت کیا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب اس چیز کا تمہیں جانے کہ اس چیز کا جواب دینا ہی پڑے گا جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے اصل بات تو یہ ہے اور آپ سب لوگ پیسے کے پجاری ہو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پیسہ آپ کے پاس ساری زندگی نہیں رہنے والا ہے اپنی آخرت کو بھی سوار ہو آپ سب ایک جیسے ہو تم سنبل کی بات کرتے ہو لیکن تم بھی اس کے جیسے ہی ہو کیونکہ تم نے بھی پیسے کی لالچ کی ہے اور وہ بھی تمہاری لالچ میں یہ سب کچھ کر رہی ہے دونوں ہی نہایت لالچی اور کتگرس لوگ ہو میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی میرے سامنے ایسے موڑ پر سب رشتے کھل کر سامنے آگئے جو جو کچھ میرے ساتھ ہوا آج مجھے پتا چل چکا ہے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے مجھے بہت دکھ رہے گا تمہارے اوپر جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے کیونکہ میں ایسا کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہ ظلم کر سکتا ہے یا کرواس سکتا ہے کیونکہ وہ سب جانتے تھے یعنی کہ سنبل جانتی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے جب تمہیں اس حقیقت کا پتا چلے گا اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی اس لیے وہ بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور اس کو بلکل کسی بات کا کوئی بھی خوف نہیں ہے اس لیے اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم بھی اس چیز کے حصے دار ہو اس لیے میں اس بات کے لیے یہ بات تم بھی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی ماف کروں گی کیونکہ میرے اندر اب اتنی حمد اتنا انزلہ نہیں رہ گیا ہے دوسری طرف سے کافی اچھے طریقے سے ٹکائی ہوتی ہے جا کے صفیہ کی کیونکہ جیسے ہی صفیہ بکم اپنے گھر پہ جاتی ہے تبریز کا باپ بڑے ہی قصے سے اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا تم اس کی ذمہ دار ہو صفیہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو آگے سے سنبل کے ساتھ مل کر جو کچھ تم نے کیا ہے ساری حقیقت میرے اوپر کھل گئی ہے میرا بیٹا بہت رویا بہت تکلیف میں تھا اور اس کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ میری ماں نے بھی سنبل کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا ہے آپ لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو میرا دل تو آج کر رہا ہے کہ میں تمہیں آج اور ابھی اور اسی وقت چھوڑ دوں اور تمہاری سزا ہے کہ تمہیں بگتنی پڑے گی کہ میں دل سے اب کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ تم نے جو حصر کیا ہے بلکہ تم سوچو کہ تم ایک قاتلہ ہو تم نے ایک قتل کیا ہے اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو اور اوپر سے تمہاری بیٹی جو ہی اس کو تم نے بالکل بھی ذہن نہیں رکھا کہ جو کچھ تم آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہو وہ کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات تو تمہارے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہی لیکن بہت جل تم اس کا نتیجہ دیکھ لوگی پھر اس بات کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف تم اس بات کے ذمہ دار ہوگی کیونکہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کرنا کس قدر گناہ ہے اور وہ الٹا تمہارے اوپر بھی پڑ سکتی ہے اور ایسا ہی سی خوشی زندگی گزار لو میرا تو تم سے یہی کہنا ہے لیکن پتہ نہیں تم اپنی ماں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہو وہ سوائے لالچ کے تمہارے دماغ میں اور کچھ نہیں پڑتی ہے یہ میں تمہیں بات بار بار بتا رہا ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے تبریز کہتا ہے کہ یہ میرا بھی ماننا ہے کہ پیسہ ہی بہت کچھ ہے اس لیے میں اپنی منزل پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس میں میری ماں کا قصور تو نہیں ہاں جو کچھ اس نے کیا ہے اس چیز کی معافی اس کو کبھی بھی نہیں مل پائے گی کیونکہ میری ماں نے میرا بہت زیادہ دل دکھایا ہے اور میں کبھی بھی ان سے اب بات نہیں کروں گا میرا دل ان سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے سمجھو کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے اس پر کہتا ہے تبریز کا باپ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا مجھے تو آپ لوگوں کی اور دنیا کی مجھوری ہے ورنہ میں اس رشتے کو آج اور اسی وقت ختم کر دیتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تبریز کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرنا بہت ہی سوچ سمجھ کی فیصلہ کرنا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سنبل کے ساتھ رہو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سنبل اس بات میں شامل ہوئی تو میں سنبل کا اور اس کے باپ کا وہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو آخر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے کیسے انہوں نے اتنی بڑی حرکت کر دی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی کر جاتا ہے تبریز کا باپ تو وہاں جا کر اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت تمہارا قصہ ختم کر دوں لیکن میں مجبور ہوں اپنی اولاد کی خاطر کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے لالش کی گھڑے نے اس کا گھر بھی برباد کر دینا ہے پہلے تم اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کر چکی ہو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم نے دورے ادن کو مات دی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے تم نے دورے ادن کو مات نہیں دی ہے بلکہ تم نے اپنے بیٹے کو مات دی ہے اور اس کے گھڑ کو اجار کر رکھ دی ہے تمہاری روح نہیں کام پی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے تمہیں شر مانی چاہئے تھی اور مجھے افسوس اس بات کہے کہ جو ہی بھی اس بات میں شامل تھی اور آپ دونوں نے پیسے کی لالش میں آ کر کیا کچھ کر ڈالا ہے یعنی کہ سنبل سے صرف ایک پیسے کی لالش کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا ایمان اپنی آخرت ہر چیز خراب کر لی ہے آخر میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو بہت ہی غلط کر رہے ہو میں کیسے آپ لوگوں کو منع کروں کیونکہ آپ لوگوں کے دماغ میں تو کوئی بات بیٹھے ہی نہیں صرف اور صرف پیسہ ہی چھایا ہوا ہے اور تمہیں میں ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ تم اپنے بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہو بلکہ تم نے اپنی بیٹی کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے اور ان کا لالش جن کے بارے میں جن کے لئے پیسہ کٹھا کر رہی ہے ان کا لالش کبھی بھی نہیں پڑے گا یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوں آج آپ نے جو دورے دن کے ساتھ کیا ہی یہ آپ کو کل کو بگتنا پڑے گا اور یہ بات آپ لوگوں کے آگے ضرور آئے گی یہ بات میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں چاہے جو مرضی کر لو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی مافیاں تلافیاں مانگے گی تبریز کی ماں اور کہے گی کہ مجھے ماف کر دو مجھے تو بس سنبل نے کہا تھا تو وہ نے ایسے کر دیا آگے سے وہ کہے گا کہ سنبل نے نہیں کہا بلکہ تمہارے اندر کے لالش نے تمہیں اکسایا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے